جین دھرم کس نے شروع کیا وہ کیا پرستیتیاں تھیں جب اس کی اتھپتی ہوئی آج کی اس ویڈیو میں آپ سب جاننے والے ہیں نئے درشک چینل کو سبسکرائب کر لیں چلی شروع کرتے ہیں آج کا یہ انفرمیٹیو ویڈیو دوستویں جین دھرم کیول بھارت ہی نہیں بلکہ ویشو کے پرمک دھرموں میں سے ایک گنا جاتا ہے ویسے تو اس کا ادھر بھارت میں ہوا ہے لیکن اس کے جتنے انویائی بھارت میں رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بھارت کے پڑوسی دیشوں اور دنیا کے انیک حصوں میں بھی رہتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے اس کی شروعات مہاویر سوامی کی دوارہ ہوئی لیکن یہ سچ نہیں ہے کیونکہ جین دھرم کی شروعات پرثم تیرثنکر بھگوان شری رشب دیو دوارہ ہوئی تھی جبکہ مہاویر سوامی جین دھرم کے چوبیس وے اور آخری تیرثنکر تھے دوستو تیرثنکر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جیون میں سب ہی گیان یا پھر یوں کہیں کہ موکش کو پراؤت کیا ہوتا ہے اب کیونکہ مہاویر کال میں اس دھرم کا پرچار اور پرسار سب سے زیادہ ہوا یہی وجہ ہے کہ آج ادکتہ لوگ بھگوان مہاویر کو ہی جین دھرم کا سنستھاپک مانتے ہیں بھگوان مہاویر جیسے جیسے مانو کو مانوطہ کا پاٹ پڑھاتے گئے ویسے ویسے جین دھرم کا پرچار ہوتا گیا یہ مہاویری تھے جن کے اتھک پریاسوں اور ان کے دورہ پروہید گیان کی عویرل دھاراؤں سے جین دھرم کا ادھے ہوا دوستو آپ نے اہنسہ پرمو دھرم کا نعرہ تو سنا ہوگا یہ ایک منطر ہے جو جین دھرم سے نکلا ہے اور ہنسہ نہ کرنا جین دھرم کا مول سدھانت ہے آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ انسان اور جانورت دور کی بات یہ دھرم آنکھ سے نہ دکھنے والے جیووں کو بھی مارنے کو سپورٹ نہیں کرتا بلکہ اس کے نظر میں یہ بھی ایک پاپ ہے یہی وجہ کہ جین دھرم کے زیادہ انویائی آلو گاجر مولی پیاز لیسو ندرک عربی جیسے اور شکندہ جیسی چیزوں تک کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ صرف اس لئے کیونکہ یہ سبھی چیزیں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں اور جین دھرم کے انسار یہ سبھی چیزیں ایک اندری جیو کہلاتے ہیں جن کو مارنا پاپ ہے خیر ٹوپک پر واپس آتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اپنے ادھر کے بعد جین دھرم آگے کیسے پہنچا دوستو چوبیس وے تیر تھنکر مہاویر کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے جین دھرم تیس وے تیر تھنکر پاشوناتھ کے ہاتھوں سے گزرا جنہوں نے اس دھرم کو اس سے نئی دشا دی مانا جاتا ہے پاشوناتھ کو جھارکھن کے سمیش شکھر پر گیان کی پرابتی ہوئی جس کے بعد پاشوناتھ نے چار نیم دے ان میں چتوران دھرم بھی اس کو کہا جاتا جسے آپ جین دھرم کا پرانا نام کہہ سکتے ہیں پاشوناتھ نے کروٹیوں سے الگ ہٹ کر یہ کہا کہ کبھی بھی ہنسا نہ کرنا ہمیشہ سچ بولنا چوری نہ کرنا اور سمپتی نہ رکھنا پاشوناتھ کے یہ نیم سنکا لاکھوں لوگ ان کے انویائی بنتے گئے اور ان نیموں کا پالن اگلے دو سو پچاس ورشوں تک ایسی ہوتا رہا لیکن اس بیچ دھیرے دھیرے وہ سمیش آیا جب پاشوناتھ دورہ دیے گئے چار سدھانتوں کے ابھیلنا شروع ہوئی کوئی کسی نیم کو نہیں مانتا تھا کوئی کسی نیم کو لوگ اپنی سہولیت کے حساب سے نیموں کا پالن کرتے پھر اپنی دورہ نائی نیم جوڑنے لگے یہ وہی دور تھا جب سموچے بھارت میں ایک بار پھر ریچولز یعنی ریتی ایروازوں نے اپنی پیر پسارنے شروع کیے یہ لوگ دھرم سے زیادہ اندویشواس میں وشواس رکھنے لگے اور تبھی جین دھرم کے چوبیس وی تیرثنکار مہاویر سوامی کا جن ہوا جنہیں جین دھرم کا واسطوک سنستھاپک کہا جاتا ہے دوستوں 540 عیسہ پور میں بھگوان مہاویر کا جن آج کے بیہار میں ہوا ان کے پتا کا نام صدھار تھا اور ماتا کا نام ترشلا مہاویر کے پتنی کا نام یشودہ تھا اور ان کے ایک پتری بھی ہوئی جس کا نام پیردرشنی تھا مہاویر سوامی کا بچپن کا نام وردمان تھا لیکن جب انہیں تیس ورش کے آئیوں میں گیان کی پرابتی ہوئی تب سے ان کے اویائی ان کو مہاویر کہنے لگے دوستوں یہ تو دھا مہاویر سوامی کا سانسارک جیون اب بات کرتے ہیں ان کے آدھیاتمک جیون کی کہا جاتا جب مہاویر تیس ورش کے ہوئے تب ہی ان کے ماتا پتا کی مرتی ہوگئے جس کے تورنت بعد ہی مہاویر نے اپنے بڑے بھائی نندی دل کے پیڑ کے نیچے گیان کی پرابتی ہوئی یہ وہی جگہ ہے جو آج بیہار جین دھرم کے سب سے پوجنے اس طلو میں سے ایک ہے گیان پرابتی کے بعد مہاویر اپنے انویائیوں کے ساتھ عبدیش پر نکل گئے اور انہوں نے اپنا پہلا عبدیش راجیگار میں دیا دوستوں مہاویر نے اپنے عبدیش میں پانچ نیم دیئے جو پانچونا دوارہ دیئے چار نیموں میں ایک نیم کی وردھی تھی مہاویر نے ایک نیم اور جوڑا اور بتایا کہ جین دھرم کے نیمیوں کو پانچونا نیم یعنی برہمچار بھی اپنانا ہے اور جیون کے کسی بھی سمیں میں ہو سکتا ہے اسے اگر آپ آج کی پریپریکش میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا جین ہی وہ اکلوتا دھرم ہے جہاں بوڑھے تو بوڑھے چھوٹے عمر کے بچے بھی برہمچار اپناتے ہیں جس کے بعد ہی دنیا کے سب ہی موہ سے بہت دور نکل جاتے ہیں وہیں اپدیش ہے جسے مہاویر نے دیا تھا کیول یہی نہیں مہاویر سوامی نے اس کے علاوہ کچھ انے تیچنگز بھی دی ہیں جنہیں جین دھرمی نہیں کہے انے دھرم بھی مانتے ہیں دوستوں جیسے ہی جین دھرم میں ایشور کی کوئی مانتہ نہیں ہے یہاں آتما کی مانتہ ہے مہاویر سوامی نے مورتی پوجہ و کرمکارنڈ کرنے کے لیے ساف ساف شبدوں منا کیا جسے ان کے انہائی آج بھی فالو کرتے ہیں مہاویر سوامی نے پرنجن پر وشواس کرنے وہ کہا ہے جس کا کارن ہے آتما جو کبھی نہیں مرتی انہی اپدیشوں کے ساتھ مہاویر سوامی جب 72 ورش کے ہوئے تب سال 466 پور بیہار کی دھرتی پر انہوں نے اپنی آخری سانس لی اور اس دنیا کو جین دھرم سوپ کر چلے گئے دوست مہاویر کے بعد ان کے دو انویائی ہوئے جن میں سے ایک تھے شیتامبہ اور دوسرے تھے دگمبر سفید کپڑے دھارن کرنے والوں کو شیتامبہ کہتے ہیں وست دھارن نہ کرنے والوں کو دگمبر کہتے ہیں دونوں کی مانتہ لگے لیکن دونوں کی جڑیں ایک ہیں اتیاز کار بتاتے ہیں مہورے کال میں ایک ایسا سمائے آیا جب 12 ورشوں کا اکال پڑا یہی وہ سمائے تھا جب شیتامبہ اور انہائی دکشن کیور چلے گئے جبکہ دگمبر اپنی جگہ پر رہے اس طرح جین دھرم سموچے بھارت میں پھیل گیا اور جیسے جیسے جین دھرم کے انویائی آگے بڑھتے رہے جین دھرم کا بولوالہ بھارت کے پڑوسی دیشوں میں ہونے لگا دوستوں جب بات پرچار و پسار کی آتی ہے ان میں جین دھرم کے گرنتوں کا بڑا یوگدان ہے آپ کو بتا دیں جین دھرم ساہتیک روپ سے بہت دھنی تھا اس میں انہائی کو دھرمیں گرنت لکھے گئے یہ سنسکرط کے علاوہ کئی بھاشاؤں میں لکھے گئے ہیں ان ڈاکیمنٹس کو آگم کہا جاتا ہے جس میں مہاویر سے لے کر ان کے انویائیوں کے عبدیش موجود ہیں اور پریششت پارو آچارانگ سوتھ کلپ سوتھ اور بھگواتی سوتھ اس دھرم کے سب سے پرمو گرنتوں میں سے ایک ہیں بات کرنے جین دھرم سے ملنے والی شکشہ کی تو اس دھرم میں تپسیا اور اپاسنا پر بہت زیادہ بل دیا جاتا ہے مہاویر سوامی نے آتما کو وش میں کرنے اور اپیوکت پانچ نیموں کا پالن کرنے کے پریشت میں تپسیا اور اپواس پر سب سے ادھک بل دیا انہوں نے دو پرکار کی تپسیا بتائی ایک باہے دوسری آنترک اس تپسیا میں نامرتہ سیوہ اور سوادھیائی کا بھاو شامل ہے باہے تپسیا کرنے سے ویکتی میں اچھے ویچاروں کا ویکاس ہوتا ہے مہاویر نے تپسیا کا سب سے سرل سادھن اپواس بتایا اس سے آتما اور شریر کی شدی ہوتی اور منشی کو مکش پرابط کرنے کا مارک ملتا ہے اس دھرم کا الگ روپ ہے یہ جی ہاں جین دھرم میں تین رتنوں پر یقین کیا جاتا ہے پہلا ہے سمیق درشن اس دھرم کی انسار تیر تھنکروں سدھانتوں میں ویشواس کرنا سمیق درشن ہے اس سے جڑی ستی کی انبھوتی کا صحیح درشتی کون ملتا ہے دوسرا ہے سمیق جان سمیق جان دھارمیک سدھانتوں کو پورتا صحیح روپ میں سمجھنے کو ملتا ہے تیسرا ہے سمیق آچرن اس کا ارث ہے ان دشکرموں سے مکتی جو ہانکارک ہو اور ایسے ستکرم کرنا جو کلیان کاری ہو دوستو یہ وہ دھرم ہے جو من کو ہر سمجھ شد کرتا یہی وجہ ہے کہ جین دھرم نے اپنے آچرن کی شدتہ پر بل دیا اہنسا، ارستے، اپریگرہ ستی آدھی پنچ مہاورتوں کو جیون کا آوشک کرتا ہوئے بدلایا اور یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جین دھرم ان دھرموں میں سے ایک ہے جس کے وجہ سے بھارتی سنسکرتی میں مانوطہ وادی ویچار دھارہ کا پرسار ہوا جین دھرم نے جاتی پر تھا اور اونچ نیچ کے بھید بھاو کا ہمیشہ بیروت کیا ساماجک سمانتہ پر بل دیا یہی کارن رہا کہ جین دھرم کے ادھائے کے چلتے ہی ہندو دھرم میں پرچلیت جاتی پر تھا یہ وہ بھی دھرم ہے جس نے سماج میں اہنسہ اور کٹھوڑ سیم کا پرسار کیا جیاں اہنسہ پرمو دھرم کے واسطوی جنمداتہ جین ہے اور اسی سدھاند کی چلتے ہو بھارتی سماج کا حصہ بن گئے جسے آج اور ہم دیکھ رہے ہیں دوستو جین دھرم نے بھارتی کلا کے وکاس میں مہتپونڈ یوگدان دیا ہے جینوں نے انیک مندروں، ستوپوں، مٹھوں، گفاؤں اور مورتیوں کا نرمان کروایا جینوں نے گفاؤں کا بھی نرمان کروایا جن میں اودیاغری اور ایلورا کی گفاؤں بہت ہی مہتپون ہیں مدر پردیش میں خجراؤں کے جین مندر کٹھیاوارڈ کی گھرنار تثہ پالی تانہ کی پہاڑیوں پر بنے جین مندر رنکپور تثہ پارسنات کے مندر یہ سبھی سٹرکچر جینی کلا کے شرشو دھارن ہیں یہ نی راجستان میں آبو پروت پر بنے دیلوارا کے جین مندر باستو کلا کے درشتی کونڈ سے اتین تو چکوٹی کے مانے گئے ہیں اور میسور کے شروان بیل گولا سے گھومتیشور کی مورتی کے تو کیا ہی کہنے جس کی خوبصورتی کا ہر کوئی دیوانہ ہو جائے گا سماج سیبہ کی شیطر میں دیکھیں تو جین دھرم نے سماج کو انیکوں ہسپیٹل دھرمشالہ اسکول کالج اور آفنیز دیے ہیں اس سے سماج پر اچھا پر بھاو پڑھا اور لوگوں نے دین دکھیوں اناتھوں اور ساہیوں آدھی کی ساہیتہ کرنے اور ان کو دان دینے کی پروتی کو بڑھاوا ملا اسی طرح ناری شکتی کے لیے ہمیشہ دھرم آگے رہا ہے اس کے لیے مہیوی سوامی نے خود ناریوں کی دشا صدھارنے پر بل دیا انہوں نے گوشت کیا کہ پروشوں کی بھانتی استریوں کو بھی نیروان پرابط کرنے کا ادھکار ہے استریوں کو جین سنگ میں پروشت ہونے کا ادھکار دیا اس پرکار جین دھرم میں ناریوں کو ہمیشہ سے پروشوں کے برابر رکھا گیا حالانکہ جس جین دھرم کو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ اس کا سوڑی مکال نہیں ہے بلکہ اس کے پتن کی کہانی ہے اس کے پیچھے کئی کارن رہے ہیں اس دھرم نے ایک ایسا سمیہ آیا جب اس میں اچھے دھرم پرچارکوں کا ابھاو رہا جس کے چلتے مہیویر سوامی کے اپدیش لوگوں تک پہنچنا بند ہو گئے پھر ان میں بھاری کمی آئی اس نے دھرم کے بھیتر بھید بھاو کی بھاونا کو بھی جنم دیا وہیں مہیویر سوامی کی مرتوی کے بعد جین دھرم کے ویبھاجن نے اس کو کمسور کر دیا لیکن یہ سب کے بعد بھی اچھی بات یہ رہی کہ جین دھرم کبھی سماپت نہیں ہوگا بلکہ آدھکال سے چلا آ رہا ہے یہ دھرم اپنی اہنسا وادی ویچار دھارا اور ٹیچنگز کے دم پر دنیا کے سب سے پریہ دھرموں میں سے ایک بنا جیسے آج بھی لاکھوں کرونا لوگ فالو کرتے ہیں تو دوستو یہ تھے جین دھرم سے جڑے کوش عدبت فیکٹ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسی مجدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں دیکھنے کے لیے شکریہ